بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اس فائنل کے اندر اور جہاں ہم بات کرتے ہیں نا پسماندہ علاقوں کے تو ہمیشہ کوئلے کی کان سے ہیرہ نکلتا ہے تو یہ مثال ہے تو جہاں پہ یہ سمجھنا کہ لٹریسی نہیں ہوتی وہاں پہ اس انوائرمنٹ میں شاندار گراسی گراؤنڈ خیبر مسلم کا ہونا اور اس کراؤڈ کا شوق یہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ کتنے ٹیلنٹیڈ پلیئر یہاں سے نکلیں گے فاروق شاہ بلدیہ کی ایک ایسی پہچان جو گول میڈلسٹ ہیں گے اس کے علاوہ یہاں پہ منیر منہ کھیل رہے گا وہ بھی ہمارا جونیر ٹیم کا پلیئر رہے گا اس کے علاوہ بے تاہش ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے بلدیہ سے پاکستان کی نمائندگی کیے گی میں سمجھتا ہوں کہ خیبر مسلم فٹبال کلب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے کراچی کپ کا انقاط کیا اس ٹینس ماحول میں اور خاص طور پر اس سٹویشن کے اندر کہ جبکہ پاکستان کے اندر فٹبال نہیں ہو رہے گا اور اپنی مدد آپ کے تحت میں ان تمام جن لوگوں نے فائننشلی سپورٹ کیا میں ہمیشہ ان کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ ویڈاوٹ دی فائننس آپ کوئی بھی ایونٹ نہیں کرا سکتے ہیں گے اور شاندار پروگرام اورگنائز کیا شاید میموریال اور اس وقت نیشنل شائن فائننل کھیل رہی ہے دونوں ٹیموں میں منجے ہوئے کھلاڑی ہیں انٹرنیشنل کھلاڑی خاص طور پر شاید میموریال میں تو اس وقت اگر میں دیکھ رہا ہوں تو پاکستان نیشنل ٹیم کو جوتے ہیں دو تین پلے ریپریزنٹ کرتے ہیں وہ کھیل رہا ہے حالانکہ وہ ایک گول سے لوس کر رہی ہے تو یہ گیم کی خوبصورتی ہے کہ ہار اور جیت کھیل کا ایک حصہ ہے کبھی کبھار چیمپینز ٹیپ بھی ہار جاتی ہیں گی اور کبھی کبھار جونئر ٹیمیں اپ کامنگ آ جاتی ہیں گی تو میرے طرف سے خیبر مسلم کو اور تمام کراؤڈ کو بلدیا ٹاؤن کے میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو اس شاندار پروگرام اورگنائز کرنے پہ اور انشاءاللہ جب بھی مجھے اس گراؤنڈ پہ اگر کبھی کسی کوچنگ کے لیے مجھے بلوایا گیا اس علاقے کے بچوں کو کوچنگ دینے کے لیے نیشنل کوئی ناصری سمائل آپ کی اس علاقے کے لیے حاضر ہے ایک ایک سوال بتائیں آپ نے جس طرح یہ بھی بات کی مطلب ہے کہ فائنیشنلی جو ہے ہم لوگ اس چیز کا بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے تو حکومتی سطا پر مطلب ظاہر سی بات ہے جب اگر آپ نیشنل ایک فٹوال ٹیم کے کوچ رہے ہیں تو اس سطا پر کیا ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا کیا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں لوگوں کو دراصل پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے فائنیشنل اسسٹنس آتی ہے میں اس وقت سندھ کی لوکل گورنمنٹ کو یہاں پہ اپریشیٹ کروں گا کہ جو سپورٹس این یوٹ افیرز کا ایک ادارہ ہے سندھ گورنمنٹ کے اندر لوگ وہاں جاتے نہیں ہیں وہ وہاں پرسو نہیں کرتے ہیں گے سندھ گورنمنٹ کا وہ ادارہ جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں گے آپ ان کے پاس جائیں اپنی تفصیلات لے کے جائیں کیونکہ وہاں پہ بلکل کلیر کٹ فائنیشنل ایشیوز ایسے ہوتے ہیں جس کو چیک انڈ بیلنس رکھا جاتا ہے گا وہاں پہ جن کے باقیدہ ایکاؤنٹس بنے ہوتے ہیں کلب کو ان کو وہ پیسے دیتے ہیں گے اس کا تھوڑا سا آڈٹ بھی سخت ہوتا ہے گا تو لوگ شاید اس وجہ سے بھی وہاں نہیں جاتے گا آڈٹ دینا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتہ ہمارے ملکی سچویشن میں لوگوں کا مطالعہ ہے کہ جی دیو مت زیادہ اپنے پاس رکھ لو تو یہاں پہ لوگ کم جاتے ہیں گے اور جو پرائیوٹلی دیتے ہیں وہ حساب کتاب نہیں لیتے لیکن جو حساب کتاب لیتے ہیں ان کے پاس آپ کو طریقے سے جانا بڑے گا یہ اوورال اسپورٹس کے لیے یا صرف انلی فٹبال کے لیے ایک گورنمنٹ کا ایک دپارٹمنٹ ہے جس کے جو ہیڈ کرتے ہیں اس کو عرباب لطفاللہ صاحب سپیشل منسٹرٹس سی ایم اس کو الیڈ کرتے ہیں اور انہیت برکڑی صاحب اس کے اسپورٹس سیکرٹری ہیں گے اور بڑے ہی کوپریٹیو لوگ ہیں اور بڑے ہی سپورٹیو ہیں جو بھی ان کے پاس جاتا ہے کوئی بھی ایونٹ کا لے کے منیمم بیجٹ لے کے جاتا ہے گا وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور باقیتہ فائننچلی سپورٹ بھی کرتے ہیں یہ آخری سوال مجھے یہ بتائیں یہ جائر سی بات ہے اس طرح جو ہے نا اور بھی دیگر جو ہے نا مطلب آپ تو پورے پاکستان میں ظاہر سی بات ہے کئی جگہوں پر آپ گئے ہوں گے تو اس طرح کا مطلب جو انوائرمنٹ ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا ٹو فورٹی نائن کے اندر دیگر اور جگہوں پر بھی اسی ہے نہیں نہیں بالکل ہے دیفنیٹلی پورے پاکستان میں بھی ریسنٹلی چمن کے اندر ایک بہت شاندار ٹورنمنٹ عیسیٰ خان ہمارے پاکستان کے گولڈ میڈلیس کپتان ہے انہوں نے کروایا گا اور آپ یقین کریں کہ اس کے ہر میچ کے اندر کم سے کم آٹھ سے دس ہزار کراؤڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ صرف ایک ایشو ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ذرا سیکھ سیکھ سیکھور نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ انسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں لیکن فیصل آباد میں بہت اچھی جگہیں ہیں اسلام آباد کے اندر ہے لاہور کے اندر ہے پشاور کے اندر موجود ہے ایون ہمارے کراچی میں ایون انٹیریٹ سندھ کی میں بات کروں گا کہ آپ پر سرپرائز ہوں گے کہ کم سے کم چار آٹیفیشل پچس کے سٹیڈیم بنا کے دیئے سندھ گورمنٹ نے وہاں پہ جہاں پہ آٹیفیشل پچے لگی ہوئی ہیں ہوسٹل ہیں سٹیڈیم ہیں وہاں ٹی میں جاتی ہیں کھیلتی ہیں تو یہ وہ چیزیں میں آپ کی نالج میں ڈالنا ہوں شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور ابھی کراچی کے اندر بھی کافی پروجیکٹس ان گورمنٹ بنا رہی ہے سپورٹس کے ارینہ بنا رہی ہے گی تو میں اپریشیٹ کروں گا اس کام کو کہ جہاں پہ لوگ الزامات لگاتے ہیں کرپشن کا اور دوسری چیزوں کا تو وہاں پہ ان چیزوں کو بھی ہائلائٹ کریں ان چیزوں کو بھی اپریشیٹ کریں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ نہیں جی ہر ادارہ کرپٹ نہیں ہوتا ہر گورمنٹ کرپٹ نہیں ہوتی کہیں پہ اچھے لوگ بھی ہوتے جو یہ ساری ڈیولپنٹ کر رہے ہوتے ہیں